بھارت انیس سو نوے کی دہائی میں پاکستان سے بجلی خریدتا رہا ہے اور منموہن سنگھ نے شائننگ ایڈیا کا پورا منصوبہ پاکستان سے لیا تھا پاکستان نے اپنے ابتدائی دنوں میں جپان کو نگدیم داد میری تھی اور جپان کو آج تک یہ یاد ہے ہم نے انیس سو پچاس کی دہائی میں جرمن کو پانچ کروڑ پی دیئے تھے پولینڈ کے متاثرین کو پناہ دی تھی سعودی عرب میں انیس سو ستر تک پاکستان سے زکاة جاتی تھی عزق میں اضافے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے یو اے کی ترقی میں بھی پاکستان کا اہم کردار ہے ہم نے اپنے ترک بھائیوں کی قیام پاکستان سے پہلے بھی مدد کی تھی اور قیام پاکستان کے بعد بھی ترکی کے زیادہ تر ہمارے فوج آفسران اور سیاستدان کے بچے پاکستان میں تعلیم حاصل کرتے تھے ہم نے استقبال میں پہلا بالنگ تیارہ اتارا تھا اور ترکی نے اس کے لیے ائرپورٹ پر نیا رنوے بنوایا تھا اور پوری قبینا اس کے استقبال کے لیے ائرپورٹ پر گئی تھی ہم نے مراکش، تیسو اور الجیرہ کی ازادی میں بھی کردار ادا کیا پاکستان نے ان کی سیاسی قیادت کو بھی سپورٹ کیا ہے اور قوم متحدہ میں اپنے بینک سے انہیں خطاب کا موقع بھی دیا چین کا دنیا کے ساتھ رابطہ کروایا پی آئی اے دنیا کی پہلی ائرلائن تھی جس نے چین کی سرزمین کو چھوہا تھا اور موزنگ تینگ نے ائرپورٹ پر آ کر ہماری فلائٹ کا استقبال کیا تھا ہم نے موزنگ تینگ کو ذاتی استقبال کے لیے جہاز بھی گفٹ کیا تھا اور یہ جہاز آج بھی چین کے میوزیم میں پاکستان کے شکریے کے لیے کھڑا ہے چین اور امریکہ کا پہلا رابطہ اور ہیری کنسٹر اور سرزر رچنس کے چین کے پہلے دورے کا انتظام بھی ہم نہیں کیا تھا چین میں لوہے کا پہلا کارخانہ پیکو کی طرز پر لگایا گیا تھا اور کیو اے لائف سے دیکھنے کے لیے اپنے ماہرین کے ساتھ انیس سو ساٹھ کی دہائی میں لاہور آئے تھے ایران کی ترقی یورپ اور امریکہ کے ساتھ تعلق میں بھی پاکستان نے اہم گردار ادا کیا تھا شاید ایران ہر دوسرے ماں پاکستان کا دورہ کیا کرتے تھے اور پاکستان کی ترقی کو حیرت سے دیکھتے تھے پیارے دوستو فلسطین کے لیے پہلی عالمی آواز بھی ہم نہیں اٹھائی تھی شام اردن اور میسن کے سفارت خانے آزادی اور بحالی میں بھی پاکستان کا اہم گردار تھا انڈونیشیا اور ملیشیا کی اشرفیہ کے بچے پاکستان میں پڑھتے تھے اور ملیشیا کا آئین تک پاکستانی وقلہ نے لکھا تھا جنوبی کوریا کے گروت میں محبوب الحق کے پانچ سالہ منصوبے کا اہم گردار تھا مسلم دنیا کے ستائیس ملکوں کے فوجی افسران پاکستان کی اکیڈیمس میں ٹریننگ لیتے اور بعد از اپنے اپنے ملکوں میں آرمی چیف بنے یو اے کے فرما بردار زید بن سلطان انیس سو ستر کی دہائی تک پاکستان کے دورے پر آتے تھے اور ان کا استقبال کمیشنر راول پنڈی کرتا تھا ہمارے وزیر بھی ائرپورٹ تک نہیں جاتے تھے اور سب سے بڑھ کر انیس سو اکسٹھ میں جب ایوب خان امریکہ کے دورے پر گئے تو پوری امریکہ کی کبینہ نے صدر جان ایف کینڈی سمیت ائرپورٹ پر ان کا استقبال کیا اور صدر ایوب خان ائرپورٹ سے وائٹ ہاؤس کھولی گاڑی میں گئے اور سڑک کے دونوں طرفوں پر امریکی عوام پھول لے کر کھڑی تھی اور پاکستان زندہ بعد اور ویلکم ویلکم پاکستان کے نعرے لگا رہی تھی ناظرین پاکستان نے ایک ایسا بھی دور دیکھا ہے جب دنیا حیرت سے اس کی طرف دیکھتی تھی اور یہ جرمنی اور جپان جیسے ملکوں کو کرزے اور امداد دیا کرتا تھا لیکن پھر اس ملک پر ایک ایسا دور آیا جب ہم نے ایک ارب ڈالر کے لیے دنیا کے دروازے پر بھکاری بن کر بیٹھنا پڑا اور دنیا ہمیں غرور اور نفرت سے دیکھ رہی تھی ایک وقت تھا جب ہم ویزے کا بغیر پوری دنیا میں سفر کرتے تھے اور ایک وقت اب یہ ہے کہ ہمیں اغوانستان کے ویزے کے لیے بھی کتاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے ایسا کیوں ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ مگر سوال پھر بھی وہی ہے کیا ہمارے پاس واپسی کی کوئی گنجائش ہے؟ جی ہاں ابھی بھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا تحال ہم ایک قوم ہیں اور ہمارا جگرافیائی بحال ہے لہٰذا ہم اگر ابھی بھی نین سے جاگ اٹھیں اپنے حال پر رحم کریں تو ہم دس بیس سال بعد دوبارہ اس لیول پر آ سکتے ہیں جس پر ہم دوسرے ملکوں کو امداد اور کرزہ دے سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا